دیوالی کی دھوم دیوالی کی مستی ابھی خط نہیں ہوئی ہے کیونکہ کرنال کے سیکٹر بارہ میں لگ گیا ہے فن فیر اور شروعات آپ کی ہوگی بھارت کے اس انڈیا گیٹ کے ساتھ اسی آکریتی میں یہاں پر ایک جو پرویش دوار ہے انڈیا گیٹ کا وہ بنایا گیا ہے تمام دوست تمام رشتیدار بچے یہاں پر مستی کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں 26 طریقوں کے جھولے ہیں جنہیں آپ جھول سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر اپنے پریوار والوں کے ساتھ آ کر یہاں پر مستی کر سکتے ہیں بہت ساری گیمز بھی یہاں پر رہنے والی ہیں بہت ساری سٹالز یہاں پر لگائی گئی ہیں پورے جو میلا ہے اس کا نظارہ ہم آپ کو دکھائیں گے تمام فرنڈز آئے ہیں دوستوں کے ساتھ مستی کرنے آئے ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس طریقے کے پنویر لگتے رہنے چاہیے ہماری لیے تو فرنڈز آئے ہیں ہمارے بھی آ جکے ہی جرے ہیں باقی لوگوں کو بھی آنا چاہیے ہم سب کو سجیسٹ کریں کرنال کے لیے تو بہت اچھی بات ہے جھولا جھولا بسے بھی ٹھائے کرنے مازے ہیں اب بیکھ سکتے ہیں مستی کرنے کے لیے تمام دوست تمام بیٹا انجوائے کرنے آئے ہو مزا آ رہا ہے ابھی تو انٹری ہوئی ہے ابھی جھولے کھانے ہیں جھولی جھولو گے مزا آ رہا ہے بیٹا پاپا کو جیت کر کے لیے آئے ٹی روپس میں ٹین روپس والا بسکوٹ جیت لیا ہے گیم جیتی لیکن جیت تو جیت ہے بیٹا کوئی بات نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے بچے انجوائے کر رہے ہیں گینز کھیل رہے ہیں بول والی گیم ہے اور اس بچی نے جیتا ہے یہ کال رنگ اور وہ پیے گی اور مستی کرے گی اس طریقے سے یہ گیم ہے نمبر جوڑنے ہوتے ہیں چھے بولز ہیں جو بھی نمبر آئے گا اس کے بعد وہ اینام ان میں سے مل جائے گا بچے انجوائے کر رہے ہیں مستی کر رہے ہیں اس کے علاوہ رنگ والی گیم ہے جو یہاں پر تمام بچے کھیلیں گے مستی کریں گے اور ایک کے بعد ایک جھولے چھبیس طرح کے یہاں پر جھولے ہیں جو بچے جھولتے وے نظر آ رہے ہیں پہلی بار کار سکیٹنگ والا جھولا یہاں پر آیا ہے رینجر یہاں پر آیا ہے یہ عمومن کرنال میں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں فیملیز آئی ہوئی ہیں آپ بھی آ کر انجوائے کر سکتے ہیں کرنال کے سیکٹر بارہ میں جو ہڈا گراؤنڈ ہے وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مستی کرنے کے لیے آ سکتے ہیں کرنال کے سیکٹر بارہ میں دھیر ساری فیملی آ رہی ہے بچے آ رہے ہیں مستی کر رہے ہیں گیمز ہیں جھولے ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں ساتھی ساتھ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں کیا کچھ خاص لے کر آئے ہیں دیرد جی اس بار اس پن پیر کے اندر انڈیا گیٹ سے تو آپ نے شروعات کر دی ہے دیکھیں کرنال کے اندر ہم سبھی لوگوں کو آمنترن دے رہے ہیں انڈیا گیٹ ہم نے اس لیے لگایا اجادی کا جو امرت موتصو جو پورے دیش نے منایا میں چاہتا تھا کہ ہمارے ایک آئیڈیا جو ہمارے وی ایونٹس آرگینیشن ہے جس نے بھل کر کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چیزوں کو ہم لے کر کے اور دوسرے چیزوں کو سٹ کریں اور لوگوں کو منترن دے چھبیس طرح کے دیشی ویدیشی جھولے ہم نے یہاں لگائے ہیں آپ لوگوں کے لیے کھانا پینہ موج مستی اور کافی سارے ایسے لوگ جو کی اپنے اپنے شہروں سے نکل کے آئے ہیں جیپور میں آپ کے بعد کاندی والی آئی ہے کولکتہ کی چیزیں ہیں انڈلوم ہنڈی کرافٹ ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگ انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگوں سے پری پراتنا ہے کہ آپ آئیں اپنی فیملی کے ساتھ آئیں یا انجوائے کریں ٹائم سمنٹ کریں ان لوگوں کی موٹیویشن بڑھائیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے لیے کئی شہروں سے نکل کر کے آئے ہیں تھنکیو تو انجوائے کر سکتے ہیں مستی کر سکتے ہیں اور کرنال بریکنگ نیوز جو آپ تک ہر خبر پہنچ آتا ہے وہ میڈیا پارٹنر ہے شوشل میڈیا پارٹنر اور آپ تک ہر خبر بھی پہنچ آ رہے ہیں ساتھی ساتھ میلے کی جانکاری بھی دے رہے ہیں میلے میں جو تمام جھولے ہیں بچوں کے لیے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اپنی فیملی کے ساتھ جو یہاں پر آئے ہیں ان چھوٹے جھولوں کا آنند لے رہے ہیں مستی کر رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اس کے علاوہ گیمز یہاں پر ہیں لگاتار بھیڑ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے پہلی بار اتنا بڑا میلا جو ہے وہ کرنال میں لگا ہے 26 جھولے ہیں الگ الگ ترہ کے جس میں چھوٹے بچوں کے لئے جھولے ہیں بڑے بچوں کے لئے جھولے ہیں اور ساتھی ساتھ ان کی فیملیز کے لئے بھی جھولے ہیں اور انہی جھولوں کے ساتھ وہ مستی کر رہے ہیں آنند اٹھا رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کرنال کے سیکٹر بارہ میں ہڈا گراؤن میں یہ بریک ڈانس والا جھولا اس میں ڈانس نہیں کرنا بس آپ کو بیٹھنا ہے اور فیملیز کے ساتھ جو لوگ پہنچے ہیں یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں آپ بھی آ سکتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اور بچوں کے چہرے پر جب مسکان آتی ہے ان کے چہرے پر جب خوشی آتی ہے تو مجھا اور زیادہ آ جاتا ہے بیٹا مجھا آ رہا ہے ہاں جی انکل جھولا کوئی جھولا آپ نے نہیں ابھی دھول رہے ہیں ابھی دھول رہے ہیں تو دوبارہ بھی کہو گے پاپا سے جد کرو گے کہ میرے کو ایک بار پھر سے لکھ رہا ہو ہاں یہ دیکھئے بچے جد کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور اسی جد میں اسے ہی جد میں مزا بھی آتا ہے اور چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ ان چھوٹے جھولوں میں آنند لے رہے ہیں اور بڑے جو بچے ہیں وہ بڑے جھولوں میں آنند لے رہی ہیں اور کھانے پینے کی تمام سٹالز یہاں پر ہیں ساتھ ہی ساتھ شاپنگ کرنے کی بھی سٹال ہیں یہاں پہ بہت اچھا لگ رہا ہے میرے کو آپ سے کچھ بات کہنی ہے تو میں بھی بات کروں گا بتاؤ وہ ایک چینل ہے ٹیم زیرا فائیو کے نام سے اس کو سبکر سسکرائب کرو اس پہ کھلو جاتے جاتے بچے کا چینل بھی آپ سبکرائب کر دو بچہ خوش ہو جائے گا اسے بہت مزا یہاں پر آ رہا ہے اور بہت سارے جھولے یہاں پر لگے ہوئے ہیں بقاعدہ ایک سٹیج یہاں پر لگای ہوئے ہیں مزا آ رہا ہے بیٹا یایس جھولا جھولا آپ نے کوئی یایس کیا کچھ کہنا چاہیں گے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے اچھا لگتا ہے اور ایسے میلے لگتے رہنے چاہیں یہ سر سنڈے کو انجوئے کیلئے بچوں کے لئے اچھا ہے جائر سی بات ہے پریوار کے جو تمام لوگ ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے کیونکہ اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں جو ہے وقت تو نکال نہیں پاتے ہیں لیکن آپ کے لئے یہاں پر کون بنے گا ٹینشن فری یہاں پر ایک سٹیج لگائی جائے گی اور چودہ نومبر کو یہاں پر بقائدہ جو بال دیوس کے روپ میں ہم مناتے ہیں پنڈے جوہلہ نہرو کا جن دن وہ یہاں پر منایا جائے گا وہ جنتی یہاں پر منای جائے گی سٹیج ہے رینجر جھولا ہے جو پہلی بار کرنال میں آیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر سکیٹنگ کار ہے اور یہ سیلپی سٹک والی آپ ایک نئی چیز دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہوگی لیکن نئی چیز ہے کئی لوگوں کے لیے یہاں پر بس آپ کو کھڑے ہونا ہے وہ سیلپی سٹک راؤنڈ راؤنڈ گھومے گی اور پندرہ سے تیس سیکنڈ کا آپ کا ایک بہترین ویڈیو بن جائے گا لیکن ایک چیز اور بتا دیں وہ چیز یہ ہے کہ کرنال بریکنگ نیوز یعنی کی ہماری ٹیم آپ کے شہر کا ہریانہ کا پسندیدہ شوشل میڈیا نیٹ ورک وہ چینل جو آپ تک ہر خبر پہنچاتا ہے سب سے پہلے سب سے سٹیک ہم میڈیا پارٹنر ہیں بیٹا مجھا آیا بہت جید بہت مجھا آیا پہلے یہ والا جھولا کبھی جھولا تھا نہیں پہلے نہیں جھولا یہ ونڈر لائنگ میں میں کوئی دکھا تھا اچھا تمہاں نہیں جھول پائے تھے تو یہاں جھول لیا دیکھ سکتے ہیں بچے انجوئے کر رہے ہیں اور کار سکیٹنگ جھولا کرنال کے اندر جو تمام میلے لگتے ہیں ان میں یہ جھولا نہیں دیکھنے کو ملتا اور یہاں پر بچے انجوئے کر رہے ہیں ان کے پیرنٹس انجوئے کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو انجوئے کر یہ آ کر کرنال کے سیکٹر بارہ کے ہنڈا گراؤنڈ میں جہاں پر آپ کو کھانے پینے کی تمام چیزیں مل جائیں گی شاپنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک بہترین جگہ ہے اور اس کے علاوہ آپ جھولے تو جھولی سکتے ہیں یعنی کی ایک ساتھ جو ساری مستی ہے وہ آپ کرنال کے سیکٹر بارہ میں ہڈا گراؤنڈ میں آ کر کر سکتے ہیں میک پیزا آپ یہاں پر آ کر کھا سکتے ہیں اپنے لیے جو ونٹرز کے کپڑے خریدنے ہیں تو وہ آپ یہاں پر آ کر خرید سکتے ہیں کچھن کا سامان ہے یا کوئی اور سامان ہے جو آپ کو چاہیے وہ آپ یہاں پر آ کر خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو جھولی خریدنی ہے جس پر جو کڑھائی ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کیا کچھ خاص لے کر آئے ہیں انگل جی کہاں سے آئے ہیں آپ پنجابی جھولی پٹیارا سے آئے ہیں تو لیڈیز کی لیے ہیں ساری only ladies only ladies ڈیزائن ہے الگ لگ پنجابی جوتی ہے مہیلاؤں کے لیے وہ آ کر یہاں پر خریداری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اوکی ناوہ جو ایک بہترین الیکٹرک سکوٹر ہے جسے آپ خریدنا چاہتے ہیں کیونکہ ایوریج بھی اچھی دیتا ہے مجبوطی بھی اس کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے سر کیا کچھ خاص کرنال کی پبلک کے لیے ہریانہ کی پبلک کے لیے اوکی ناوہ پر سر آج ہم یہاں پہ ایک تیوہاروں کے سیزن کو اور لمبا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ہم کافی ان پہ انعام بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں ایک ہریانہ ٹریفک پولیس کی طرف سے ایک کیمپین چل رہی ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ سبھی لوگوں کے پریوار سرکشت رہے سبھی رولز کو فالو کریں تو وہ کیمپین بھی ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جنتہ میں کانال کے سبھی بھائیوں کے بیچ میں ہم لے کے آئے تو اگر آپ electric scooter خریدنے کی سوچ رہے ہیں تو اوکی ناوہ آپ کے پاس ایک بہترین option ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو گیفت بھی ملیں کیا ہے اس پینٹنگ کے اندر سر اس پینٹنگ میں ایک ہاؤز ہے اس میں مطلب جیسے ہم شانت بیگے رہتے تو یہاں پہ شانت بیٹھ کے ہم مطلب اپنا وقت بیتا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں شانتی کے ساتھ وقت بیتا سکتے ہیں ایک بچے نے دیئے کے ساتھ دیوالی پینٹنگ منائی ہے ایک بچے چھپا رہا ہے لیکن اس کی پینٹنگ بھی بہت پیاری ہے اور بچے بھی یہاں پر لگاتار پینٹنگ منائی ہیں کچن کے لئے آپ کو اگر دینر سیٹ خرید نہ ہے یا کپس خرید نہیں بہترین الگ لگ ڈیزائن کے تو آپ یہاں پر آ کر خرید سکتے ہیں کہاں سے کیا لے کر آئے ہیں بھائی ایک بار جان لیتے بھائی کہاں سے آئے خورجا 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 سے کچھ خاص لے کر آئے ہیں جو کر نال کے لوگ آپ سے خرید سکتے ہیں خاص آئیٹم ہمارے پاس بہت ہیں رنگ ہیں آئیل بوتل ہیں ڈیسپینسر ہیں مگ ہیں اور آپ کے گولڈ پلیٹیم دینر سیٹ بگیرہ بھی ہے یہ دیکھئے آپ یہ 200 روپے کا سیٹ ہے ریال گولڈ میں ہوتا ہے گولڈ پولیس ہوتی ہے تو آپ کے کیچن کے لیے بہت ساری آئیٹم ز ہیں جو کر نال کے اس فن فیر میں اس ایکسپو میں آپ ملنے والی ہے اس فن فیر کا اس ایکسپو کا آپ لط اٹھا سکتے ہیں آنند اٹھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ گھر کو سجانے کے لیے جو شوپیس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو آپ رکھ سکتے ہیں شوکیش میں وہ آپ خرید سکتے ہیں آپ کے گھر کی سندرت بھی اس سے بڑھے گی بھگوان بج سے لے کر بھگوان گن پتی اور تمام بھگوانوں کی سندر سندر تصویریں جو آپ گھر لے جا سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور تمام اور جو سٹالز ہیں وہاں پر بھی ہم آپ دکھاتے ہیں کی کیا کچھ خاص ہے کرنال کے اس ون ویر میں کیونکہ 26 سے زیادہ جھولے ہیں اور یہ جھولے بیٹا مجھا آیا آپ کو مجھا جھولے جھولے آپ یا صرف یہ خریدہ ابھی مجھا آتا ہے بچوں کے ساتھ ٹائم سپین کر کے اور بہت کم بچوں کے سپین کر ہاں جی ہاں تو مجھا آتا ہے ہاں بچوں کے ساتھ تو بیٹا کیا خرید رہے ہو ہم تو خرید رہے جھولے جھولے آپ ابھی آئے ہیں تو جھولیں گے ہاں جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے ایسے لگتے رہنے چاہئے فن پیر تاکی پاپا کی جی تھوڑی سی ڈیلی ہوتی رہے ہاں جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے مجھا آتا ہے بچوں کے ساتھ ٹائن سپین ہو جاتا ہے اچھا لگتا ہے یہ سب چیچیں کرنال میں لگتے رہنا چاہئے ٹائم ٹائم بہت بہت شکریہ تمام لوگ یہاں پر آکر خرید داری کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری سٹالز ہیں اگر آپ کو سوٹ خرید نہ ہے بھابی جی کے لیے تو آپ یہاں پر آکر سوٹ خرید سکتے ہیں بہت سارے الگ لگ ڈیزائن آپ کو سوٹ پر مل جائیں گے یہاں پر آپ کو اورگینک اورگینک ہے سر کچھ خاص ہے اس میں خاص ہماری گلکند ہے سر الگیر جیل ہے ہنی ہمارا بلکل سود اور پیور ہنی ہے اور ہمارے کولڈ پریس مسین سے نکلے ہوئے ہوئے جو ہم خود ہاتھ سے نکالتے ہیں ہم نے اپنی سوپ پر لگا رکھی ہے ہمارے باس پلوٹ اینڈ بلا ہے ڈی کو پر ایڈ پانی پت میں ڈی ڈی کو کا ڈی ایک ایک سو اکڑ میں پر پلوٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ویلا بھی خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا کچھ خاص کی طرف سے یہاں پر کیا کہ ہے سر ہمارے پاس شربتی آٹا ہے پیور میں ہے پہاڑی مکی کا آٹا ہے باقی چنے کا آٹا جو آٹا سوی آٹا راگی آٹا مکی آٹا بازرہ جوار چاول آٹا سارے طرح آٹے 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 سر آپ کوئی بھی پروڈکٹ خرید آٹے آٹے پروڈکٹ آپ مل جائیں گے خرید داری تو آپ کری رہے ہیں سر آپ کیا کچھ خاص لے کر آئے سر ہم لوگ رادنا کے نام سے چککی آٹا آٹے آٹے آج کی ریٹ میں کہہ رہا آٹا بلینڈ ایم پی شربتی بیٹ آٹے آٹے اس میں ہمارا فوکس کیا تھا گراہ کو ایکنومی پرائز پر اچھا آٹا مل جائے ایم پی شربتی بیٹ آٹے 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 روٹی بہتی ٹیسٹی اور سوفٹ بنتی ہے مارکٹ میں اویلیبل ہے میں کرنال بریکنگ نیو سے یہی ایک ریکویسٹ کروں ہوں کہ کسٹمر اپنے نزدیک کی ریٹی بغیرہ ہیں اور سبھی آئیولیدک چیزوں سے مطلب جڑے ہوئے پرڈکٹ ہیں سبھی جیسے لوگ جیسے 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 بینیفیٹ اٹھا سکتے ہیں بہت ساری جیسے آنکھوں کی روزنی ٹھیک ہو جاتی ہے پیٹ کی بیماری ٹھیک ہو جاتی سب بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت لیس کیمیکل ہن میں ہے ہی نہیں سب نام مطر کا ہے کہ بلکل ہے ہی نہیں مطلب تو اپنے لیے آپ گھر کے لیے شاپنگ کر سکتے ہیں بہت ساری سٹال ہیں کھیلنے کے لیے گیمز ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر آکر جھولے بھی جھول سکتے ہیں تیز انڈیا ایک آن لائن شاپنگ پورٹل ہے جس پر تمام پروڈکٹ آپ کو مل جائیں گے اور کافی ڈسکاؤن بھی ملے گا کیا ہے سر تیز انڈیا تیز انڈیا کا پروموشن چل رہا ہے آن لائن شاپنگ پورٹل میں جو بھی آپ خریداری کرتے اس پر 10 پرسن ملے گا ساتھ میں ای 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 بھری کا کونسیپ ہے ہمارا نئی بائک نئی کار ای 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 تین سال تک کمپنی بھرتی ہے ڈاٹا کلیکشن کے لیے اپوکرام بنائے گا تو کرنال کے سیکٹر 12 میں لگ چکا ہے ایک بہتری فن فیر بہترین فن فیر جہا پر آ کر آپ جھولے بھی جھول سکتے ہیں آپ جھولے جھولے کے ساتھ کچھ کھا پی بھی سکتے ہیں مستی بھی کر سکتے ہیں شاپنگ بھی کر سکتے ہیں پریوار کو بھی سمیہ دے سکتے ہیں کرنال کے سیکٹر 12 میں جہاں پر انڈیا گیٹ کے جریے آپ کا پرویش دوار ہوگا کیا کچھ خاص ہے سر اس میلے کے اندر سب کچھ خاص ہے سر انڈیا ہیریٹیش کی تھیم کے اوپر ہم نے یہاں پر انڈیا دروہر کو یہاں پر ڈسپلے کیا ہے انڈیا گیٹ کو جو لوگ انڈیا گیٹ دلی دیکھنے نہیں جاتے دور ہمارے یہاں پر پہلی بار آئے ہیں جنہوں نے اس چھو کو پریزنٹ کیا ہے اور ان کے پاس ایک ہی چھت کے نیچے سات کروڑ پروڈکٹ آیویلیبل ہیں وہ آن لائن پورٹل بھی ہے آف لائن پورٹل بھی ہے تو آگر مسٹی کر سکتے ہیں خریدداری کر سکتے ہیں پریوار بھی اچھا لگے اور آپ کے بچوں کو بھی اچھا لگے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور باقی تمام خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے کرنال بریکنگ نیوز کے ساتھ